بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے بات چل رہی ہے یا مصورو یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے اے انسان ہو رہوان کی صورت بنانے والے اللہ یہ اسم جلالی ہے تاثیر اس اسم کی یہ ہے کہ جو شخص اس نام کا بہت کسرت سے بلد کرے گا ہر ایک چیز کو دیکھ کر انسان ہیوان کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کی عظمت اور قدرت پر اس کا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا ہر تصویر سے خداعے مصور کا تلق محسوس ہونے لگے گا جس چیز کو بھی دیکھے گا اس کو اللہ کی یاد آئے گی کہ واقعی یہ اللہ کی بنائے ہوئی چیز ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پیدا کر سکتا اللہ کی بنائے ہوئی چیزوں کے اندر رہ کر انسان غور و فکر کرتا ہے ایک پھول ہے اس پھول کو دیکھتا ہے اس پھول کی خوشبو کو دیکھتا ہے ایک درست کے اوپر لگے ہوئے پھیلوں کو دیکھتا ہے اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی بنائے ہوئی باقی مخلوق کے اندر جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا ہے تو دوستو یہ ہے اللہ کے نام کی خاصیتیں ہیں کہ اس کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے اور اس نام کی خاصیت میں سے اگر کوئی بانج عورت جس کے اولاد نو ہوتی ہو وہ سات روزے رکھے اور روزہ افطار کرنے کے بعد یا مصورو اکیس دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئے تو حق تعلی شان ہوئی اسے فرزاند سالح عطا فرمائیں گے اس خاصیت کے اندر کتنی بڑی تاثیر اللہ نے رکھی اس نام کے اندر کہ جو کوئی سات دن تک پانچ ہزار دفعہ ہر روز اس مبارک نام کا ورد کرے اور اول آخر گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھے تو اللہ پاک سخت سے سخت مشکل اس کی آسان فرما دیں گے اب آگے اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے یا غفار ہے بندوں کے گناہ معاف کرنے والے اللہ یہ یا غفار یہ بھی اس میں جلالی ہے تاثیر اس اسم کی یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا توبہ اور استغفار کا طالب مغفرت الہی کا عاشق اور شیدائی ہو جاتا ہے گناہوں سے بجتا ہے اور ہر بولے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے قصور وار کو معاف کرتا ہے اور کوئی خود غلطی ہو جائے تو فورم توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے حاصیت اس نام کی یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد یا غفار اغفر لی زنوبی سو دفعہ کہے گا تو حق تالہ شانو اس کا نام بخشے ہوئے لوگوں میں درج فرمائے گا کتنی بڑی تاثیر ہے اس نام کی کہ اگر اس کا ورد کرنے مولا کسرت سے ورد کرے تو اس کی برکت کی وجہ سے اس کا نام ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جن کی اللہ نے بخشش کی ہو اور اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں الجا ہو اور وہ راضی نام کرنا چاہتا ہو فریق کے سانی نہ مانتا ہو تو زہر کی نماز کے بعد تین ہزار مرتبہ یا غفار پڑے پھر دعا کرے انشاءاللہ تعالیٰ فوراں مقصود حاصل ہو جائے گا دشمن مخالف فریق خود بخود التجا کرے گا اسی طرح اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یا قہار ہو اے سب پر غالب اور زبردست یہ بھی اسم جلالی ہے تاثیر اس کی یہ ہے کہ جو کوئی اس اسم کا ورد کسرت سے کرے گا وہ نفس و شیطان پر غالب دشمن پر زبردست غالب رہے گا دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوگی اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ اسم عجیب تاثیر رکھتا ہے جو شخص کسرت سے یا قہار ہو پڑے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور کتنا خوش قسمت وہ ہے جس کے دل میں اللہ بحث جائے جس کے دل میں اللہ بحث جائے اس کو اور کسی کی کیا ضرورت ہے مزید اس کی خاصیت جب کوئی سخت مہم تر پیش آئے سات روزیں رکھ کر ہر روز زور کی نماز پڑھ کر گیارہ ہزار مرتبہ یا قہار پڑھے اور اول اکیس دفعہ یہ دروشی پڑھے اللہ مصلی علی محمد سرن و جہرن اللہ مصلی علی محمد فی الاول والآخرین فی الملائل آلہ الہ یوم الدین ہر تسبیح کے ختم کے بعد خیال کرے کہ ایک بجلی نے آسمان سے گر کر دشمن اور اس کی ساری کائنات کو جلا دیا ہے یعنی دشمن کو بھی اور اس دشمن کے جتنے بھور ساتھی تھے اس کے ساتھ مل کر جو اس کو نقصان پچھا رہے تھے اللہ پاک نے اس دشمن کو اور دشمن کے ساتھی وہ سب کو جلا دیا انشاءاللہ دشمن جلد زلیل ہوگا اور اگر کوئی دشمن مقابل نہیں ہے تو ہر ایک تسبیح کے ختم ہونے پر یہ تصور جمعے کے آسمان سے آگ نازل ہوئی اور جس طرح نمرود کی آگ نے حضرت خلیل اللہ کی بیڑیوں اور لوہے کا توق جلا دیا تھا اسی طرح اس آگ نے میری مشکل کے بند جلا کر خاک کر دیے ہیں انشاءاللہ سات روز کے اندر وہ مشکل کتنی ہی سخت ہو حل ہو جائے گے وہ سخت سے سخت بفضل تعالیٰ بہت پریشانی سختی غم دور ہو جائیں گے اس ختم کے ایام میں کھانا جاؤ کی روٹی ہو غزاج نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ہونی چاہئے ختم پڑھنے والا سارے صغیرہ کبیرہ دنوں سے بچے خکہ سگرٹ پیاز لسن مولی بدبودار کوئی بھی چیز نہ کھائے ورنہ وظیفہ اُلٹ جائے گا بجائے نفع کے نقصان ہوگا خاصیت اس کی آگے مزید یہ خاصیت کہ جو بچہ شیرخوار نیاہے دبلہ ہو جس سے اکثر ام سبیان کی وجہ سے بچوں کو سوکھا لگ جاتا ہے آدھ سیر تیل سرسو کا لے کر سامنے رکھا جائے قبلہ کی روح باقبلہ روح باوضو ہو کر ایک ہزار مرتبہ یا قہار پڑھ کر تیل پر دم کیا جائے وہ تیل صبح شام اکیس روز تک بچہ کے جسم پر مالش کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ تندرست ہو کر توانا ہوگا سیت مند ہوگا اور اس خاصیت کے ساتھ ساتھ ایک خاصیت یہ ہے کہ فجر کی نماز اور سنتوں کے بعد فرضو سے پہلے فرضو اور سنت اور فرضو کے درمیان جو شاہ سو مرتبہ گیارہ روز یا قہار پڑھے گا جو دشمن صاحب نے آئے گا وہ ضلیل ہوگا یعنی صبح کے سنتے پڑھ کر سو مرتبہ یا قہار پڑھے اس کے بعد فرض پڑھے تو جو بھی اس کا دشمن ہوگا وہ ضلیل اخوار ہو جائے گا مزید اس کی خاصیت اگر کسی گھر میں جن عصیب کا خلل ہو یا وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہو ایک اور چراغ پر سات جگہ یا قہار لکھ کر تیل سے بھر کر روشن کیا جائے جس گھر میں گیارہ دن تک یہ چراغ روشن ہوگا بفضل تعالیٰ اس گھر میں کوئی جن یا سانپ وغیرہ موزی چیز نہ رہے گی اور وہ مکان تمام آفتوں سے پاک رہے گا بشرت یہ کہ اس مکان میں کوئی تصویر یا کوئی مورت وغیرہ موجود نہ ہو اگر کوئی تصویر یا کوئی مورت موجود ہوگی تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا دوستو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں ہر نام کی اپنی ایک خاصیت ہے اپنی ایک فائدہ ہے اس لئے ہمیں ان ناموں سے ورد کر کے جس کے جو مسائل ہیں جو مسائب ہیں جو مشکلات ہیں ان کی نیت کر کے یہ نام ان کا ورد کیا جائے تو اللہ پاک ان آفتوں سے ان مسائب سے ان مشکلات سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے اور ہر قسم کے ناغانے حلات سے وابوں سے بیماریوں سے پریشنیوں سے دکھوں سے غموں سے ہم سب کی فائدت فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین